ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب چلیئے آج بناتے ہیں جھٹ پڑ سی مٹن نہاری بنانے کے لیے نورملی تین چار گھنٹے لگتے ہیں مگر ہم یہ جھٹ پڑ واری نہاری بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹن ہاف کےجی پیاس تین بڑی جس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے کچھ پاورڈر مسالے ہیں دوستو سارے مسالے بتانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور ویڈیو ہے لمبا ہو جاتا ہے تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے مسالوں کے نام اور کونٹیٹی لکھ دیئے آپ بس یہ دیکھئے کہ کیسے بنا رہا ہوں یہ سب ہیں نہاری کے مسالے ہم نے باریک پیس لینا ہے کچھ ہرے مسالے ہیں دہی ادھرگ لیسون کا پیش آئل نہاری میں آئل زیادہ لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آئل کا ہمیں کیسے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میدہ دیکھئے اس میں میں تیل ڈالتا ہوں تیل تھوڑا زیادہ لگتا ہے ٹھیک اب یہ دیکھیں میری طرح سے بنایئے گا بہت مزہ آئے گا پیاز ڈال دیئے اب اس میں گوش ڈالتا ہوں مٹن کو میں نے بہت چی طریقے سے تیل میں بھول لیا ہے اب دیکھئے دوسرا تیار کرتا ہوں یہ دیکھئے کڑھائی میں تیل گیا فرائی کی ہوئی پیاز یہ ادھرگ لیسون کا پیسٹ سارے پاورڈر مسالے اس میں ڈالتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھون لیتا ہوں مسالہ دیکھئے اچھے سے بھون گیا ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں دہی ڈال کے پانچ چھے منٹ اور بھون لیتا ہوں بہت اچھا فلاغ کلار آ رہا ہے خوشبو بہت اچھی مسالوں کے آ رہی ہے اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اور یہ نہری مسالہ ہے جو میں نے دکھایا تھا آپ کو اس کو پیس لیا ہے اس کو تھوڑا سا روک کے باقی سب ڈالے دے رہے ہیں اس میں دیکھئے اس کو بھون گئے دکھاتا ہوں آپ کو پھر کہ آگے کیسے کیسے بنانا ہے کیا پھر مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کو مٹن میں مکس کر کے دو تیو منٹ کیلئے بھون لیتے ہیں دیکھئے دو چار منٹ کو بھون لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا آگے اچھے خوب مٹن بھون گیا ہے بہت اچھی مہیک آ رہی ہے اس میں سے اب اس میں ایک لیٹر پانی ڈال کے بیس منٹ دیری آج پہ اس کو پکا لیتے ہیں مٹن کو بیس منٹ میں نے گلا لیا تھا بہت اچھے سے گل گیا ہے اب اس کا اوپر سے تیل آ گیا ہے سب وہ تیل نکال لینا ہے اس طرح سے اس میں سے میں نے تیل نکال لیا ہے دیکھئے یہ اب یہ جو میں نے مہدہ تھا اس کو گھول لیا ہے اب اس کو ایک ہاتھ سے ڈال کے چلاتے رہیں گے کہ بھی گھٹلیاں نہ پڑ جائیں دیرے دیرے ڈالتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے آپ نے اگر اور گھڑی کرنی ہوں آپ کو تو جیسے چاہیے کا تھوازہ بہا لیئے کانٹیٹی میں دیکھیں اس کو دس منٹ بینہ بھی سن لگائے ڈھک کے پگا لیتا ہوں پھر ڈیش آؤٹ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بند کے تیار ہے اور تری میں نے اپنے حساب سے ڈال دی تھی آپ کو کم زیادہ تری ڈالنا ہو تو اور ڈال لیجئے یہ نہ ہری مسالہ جو میں نے بچا لیا تھا اس کو اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اوپر سے باقی ہری مرچ ہے دھنیا ہے نیبو ہے ادھرہ کے کٹی ہوئی بھونی ویڈ پیاز ہے اپنے حساب سے نہاری میں ڈال کے اپنے ٹیش کے ساتھ سے کھائیے گا بہت ہی خوشبو آ رہے ہیں بہت مزدار اس کو تندوری روٹیز کھائیے پرائیڈز کھائیے چپادی روٹیز کھائیے جس سے چاہیے کھائیے بہت زورداز بہت اچھی بنی ہے پورا مہد گیا ہے کمرہ میرا بہت اچھا اگر آپ کو میری ریسپی اور ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں جائے ہن